سبحان اللہ حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بات رکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا ذکر ایسی قصوری ہے اس کو جون جون شیڑتے جاؤں گے و کچھ مو اور بڑتی ہے جس کو خشبون نسوسوری کہہ دیں ذرا سبحان اللہ میں کوئی پروپیشنل ذکیب نہیں لیکن حضور کا ذکر کی بات تھی میرے آپ سے واضح بھی چند بات میں حضور کی ذکر کی کرتوا حضور کے ذکر کیا ہے کوئی انفہا نہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت شیست علیہ السلام کو چند بصیرتے کی ان میں ایک بصیرت کی کہ بیٹا میرے بعد آپ نبی بنیں گے میرے بعد آپ نبی بنیں گے تو جب آپ نبی بنیں گے ایک بات کا خیال رکھنا جب تم ذکریں خدا کرنا تو ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ضروری کرتوا نبی اپنے بیٹے کو بصیرت کر رہا ہے کہ میرے بعد جب تمہیں نبوت ملے جس طرح آج ہم ذکریں مصطفیٰ بھی ضروری کرتوا ہے اے میرے بیٹا جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ عرش پر ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا پھر میرے رب نے مجھے آسمانوں کی شہر کمائی تو میں نے آسمانوں کے ہر ہر جگہ پر دیکھا کہ محمد عربی کا نام لکھا ہوا تھا میں نے فرشتوں کی پہشانی دیکھی تو وہاں بھی رسول اکرم کا نام لکھا ہوا تھا میں نے ہوروں کی آنکھوں کے درمیان دیکھا تو وہاں بھی حضور کا نام لکھا ہوا تھا عرش کے پردوں پر دیکھا تو حضور کا نام لکھا ہوا تھا جندر کے درختوں کو دیکھا تو درختوں کے پکوں پر بھی حضور کا نام صدروں کو کہا کے گئے تو وہاں بھی حضور کا نام یعنی جہاں پر میں جاتا گیا حضور کا نام دیکھا میرے بیٹا یاد رکھنا حضور کا ذکر وہ ہے کہ ہر آن، ہر گڑی، فرشتے بھی حضور کا ذکر ہے حضور کا ذکر کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بھارتا کریم آقا علیہ السلام نے شہر صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے صحابہ میری قبر پر رب نے بیوٹی لگائی ہے ستر ہزار فرشتے صبح حاضر ہوتے ہیں ستر ہزار فرشتے شام پر ہوتے ہیں صرف وہ فرشتے جو قبر پر آ کر حضور کا ذکر کرتے ہیں ستر ہزار فرشتے ستر ہزار شام تو ایک دن میں کتنے فرشتے ہوگئے ایک لاکھ چالیس ہزار جن حضور نے پھر آ کر شاہر صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے صحابہ من فرشتوں کی بات یہ ہے جو فرشتہ ایک بار آ جاتا قیامت تک اس کی باری نہیں کتنے فرشتے رب نے حضور کے ذکر کے لئے محضر کی تو فرشتہ ایک بار آ گیا قیامت تک اس کی باری نہیں جانی ایک دن میں ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے حضور کا ذکر کرتے ہیں جب اس کو چودہ و ستحار پر پتری ضرب کریں تو فکر نکالتے ہیں تو جو عدد ذکلتا ہے وہ ستر عرب سے زیادہ پریشتے حضور کا ذکر کرے کر بھی چلی یہ جو بہت ہے جو صرف قبر پر آ کر حضور کا ذکر کرتے ہیں حضور کے لئے کہاں کہاں رب نے میں پھلے سجائی نہ میں جاتا نہ تم جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی راہ جب عرش پر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت کی طریقہ جلے اسلام جا رہے ہیں ذکر مستواز ان کے جس میں مزا آ رہے کہہ دے ذرا سبحانہ جلے حضور نے تو فرمایا کہ جب اللہ علیہ وسلم کے نبی علیہ وسلم میں والدہ اوہ آلم میں جب رہی میں نہیں جاتا کہ رہنے بے رہے کہاں کہاں ذکر کی محفل صدی سننا کہاں کہاں ذکر کی محفل صدی حضرت جلری حضور صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی راہ ساتھ ساتھ جانے ہیں ایکھا ایک دنوں کی قدار جانے ہیں کہ جنگی نہ اقتدار نظر آنی نہ اتحار نظر آنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشان کرمایا اے جبرائیل یہ اونٹھوں کی قدار کدر آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے اور کب سے جا رہی ہے تین سوال اے جبرائیل یہ اونٹھوں کی قدار کدر سے آ رہی ہے کدر جا رہی ہے اور کب سے آ رہی ہے حضرت جبریل نے کہاں جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے اور کب سے آ رہی ہے مجھے یاد سمدہ کچھ سے بتا دیں کچھ باتا نہیں بس اتنا جانتا ہوں یاد سمدہ سے زیادہ ہوگی سر جب میں پیدا ہوا ہوں اس کے بعد چوتھے آسمان پر ایک سکارہ ہے جو ستر ہزار سال بعد چمکتا ہے تو میں نے اپنی زندگی کے اندر سے تو بہتر ہزار مرکو آئے گا تو اس کو ضرب رہے تو پانچ عرب سے زیادہ سارت ہوتے ہیں پانچ عرب سال ہو گئے یہ اونپوں کی کلا جا رہی ہے اس سے بھی پہتے کی جا رہی ہے محبوب مجھے نہیں پتا پانچ عرب سال ہو گئے میں دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے کم سے آ رہی کدھر جا رہی کہاں سے آ رہی محبوب مجھے نہیں پتا حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو حضرت نے فرمایا خیل جبریل جاؤں میں سے ایک اونپ کو مرے پاس دیکھا ہے حضرت جبریل جاتے ہیں اس کی دار میں سے اونپ کو پکٹنے محبوب کی بارکہ میں دیکھا ہے دیکھا اس اونٹ کے اوپر دو صدوق لدے ہوئے ہیں دونوں صدوقوں کو تارا رکھا ہوتا ہے حضرت نے کہایا جبرائیل ان سے ایک صدوق کو نیچے اٹھا حضرت جبرائیل نے صدوق کو تارا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر دیکھایا جبرائیل بسمیدہ پرد اور صدوق کا کھانے خور کیونکہ جو کوئی نہیں جانتا حضرت جانتے ہیں